اسلام علیکم دوستو میں ہوں امیس اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں تیسٹوریلز اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا نشان لازمی دبائیے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقائدگی سے ملتے رہیں دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم سوشالوجی کے لیکچرز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم انگلیش اور ایڈیوکیشن کے لیکچرز بھی اپلوڈ کرتے رہتے ہیں وہ بھی اردو میں تاکہ سٹوڈنٹس کو آسانی سے سمجھ میں آسکے دوستو جیسا کہ پیپروں کا سیزن چل رہا ہے تو ہم نے بہاودین زکریج یونیورسٹی ملتان یعنی کہ بی جیو ملتان کی بی اے کی انگلیش کا گیس تیار کیا ہے موسٹ امپورٹنٹ گیس ہے یہ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سب سے امپورٹنٹ کیا کیا چیزیں ہیں جو کے پیپر میں آئیں گی اور ہم یہ گیرنٹی دیتے ہیں کہ ایٹی پرسنٹ جو ہمارا گیس ہے وہ ہر سال پیپر میں آتا ہے اور اس سال بھی انشاءاللہ ایٹی پرسنٹ گیس آئے گا تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے موسٹ امپورٹنٹ سمبریز ہیں یہاں پر میں آپ کو ایک بات کلیر کرتا چلوں کہ اس میں ہم نے یہ جس طرح کی ترتیب رکھی ہوئی ہے یہ اسی ترتیب سے جو نمبر 1 پر ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے نمبر 2 اس سے تھوڑا امپورٹنٹ نمبر 3 اس سے مزید کام امپورٹنٹ یعنی کہ یہ جس طرح ہیر آر کی بنی ہوئی ہے 1,2,3 اسی طرح یہ جو پہلے نمبر پر ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے دوسرا اس سے تھوڑا سا کام امپورٹنٹ ہے یعنی کہ آپ نے فوکس رکھنا ہے کہ جو اوپر اوپر والے ہیں ان پر زیادہ آپ نے فوکس کرنا ہے تو ہم شروع کرتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ سموری کے حوالے سے پہلے نمبر پر ہے جی فرق یہ بلکل آ سکتی ہے دوسرے نمبر پر ہے ماسٹر آف دہ ہاؤس تیسرے نمبر پر ہے دہ مسلم کمیونٹی نمبر چار آن بی بیز نمبر پانچ نمبر چھے گوڈ نائٹ اولڈ ٹیزی نمبر ساتھ نمبر آٹھ نمبر نو نمبر دس نمبر گیارہ تری ڈیز ٹو سی نمبر بارہ ایوین ایکسچینج نمبر تیرہ پیپل آف دہ کیوز نمبر چودہ سینگ لائف نمبر پندرہ فائر آن دہ مانٹین تو یہ دو ہم نے دونوں بکس جو سیلیکشن کی اور انتھالوجی کی ہیں ان دونوں کی ہم نے مکس یہاں پر کی ہوئی ہیں کیونکہ تیاری تو آپ نے سب کی کرنی ہے تو اسی لئے ہم نے اس کو مکس کر دیا ہے تو امپورٹنٹ سموریز کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں قویسٹنز کے لئے تیار کر رہیں گے یعنی کہ جن جہاں سے سوال آئیں گے جن سبکوں سے جن لیسنز سے سوال آئیں گے وہ بھی ہم نے ویسی ہی حیرار کی بنائی ہوئی ہے یعنی کہ جو نمبر ون پر ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے نمبر ٹو والا اس سے تھوڑا سا کم امپورٹنٹ ہے یعنی کہ اسی طرح آپ نے ان کو تیار کرنا ہے تو نمبر ایک پر ہے جن کے آپ نے موسٹ امپورٹنٹ قویسٹنز ہے ان میں نمبر ایک پر ہے امین اف ایڈیاز نمبر دو قائدہ ادرس to the constituent assembly نمبر تری ہنسا ویلی نمبر فور آن بیبیز نمبر فائی شوٹنگ آن ایلیفان نمبر سکس دی اردو رائٹرز آف آر ٹائمز نمبر سیون ثری دیز تو سی نمبر ایت دی آنکانش آرٹس نمبر نائن پیپل آف دیویز نمبر ٹین گوڈ نائٹ آلڈ ڈیزی نمبر الیون دی لیبریٹر بارہ نمبر پر ہے سینگ لائف تیرہ نمبر پر ہے ورک چودہ نمبر پر ہے اسلامی کلچر تو یہ ہم نے چودہ سبق جو ہیں وہ الگ کیے ہیں جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں قویسٹنز کے حوالے سے ان میں سے قویسٹنز جو ہیں وہ ایٹی پرسنٹ چانسز ہیں ان میں سے قویسٹنز آ سکتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ لیسنز فار قویسٹنز کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ کریٹیکل اپریسیشنز کی یعنی کہ کریٹیکل اپریسیشنز جو سب سے اہم ہیں وہ کون کون سی ہیں یہاں پر بھی ہم نے پندرہ جو ہیں وہ کریٹیکل اپریسیشنز الگ کی ہیں اور ان کی حیرارکی بھی ویسے ہی ہے یعنی کہ جو نمبر ون پر ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے نمبر ون پر سے کم امپورٹنٹ ہے اسی طرح ہم نے یہاں پر نمبرنگ کر دی ہوئی ہے تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو آپ چاہے پہلی دس بھی تیار کر لیں تو انشاءاللہ اس میں سے پیپر آ جائے گا تو نمبر ایک پر ہے قبلہ خان نمبر دو پر ہے دہ فرنچ ریولیشن نمبر تین پر ہے اوڈ ٹو دہ ویسٹ وینڈ نمبر چار پر ہے ا تھنگ اف بیوٹی نمبر پانچ پر ہے دہ فرسیکن مرمن نمبر چھ پر ہے دعور بیچ نمبر سات پر ہے ڈافڈلز نمبر آٹ پر ہے اوزی مینڈیاس نمبر نو پر ہے ٹو دہ کوکو نمبر دس پر ہے لوسی گری نمبر گیارہ پر ہے دہ سکولر جیپسی نمبر بارہ پر ہے لنڈن ایٹین زیرو ٹو نمبر تیرہ دی سولیٹری ریپر نمبر چودہ دہ ایو آف سینٹ اگنس یہاں پر ایس میں نے دو پر لکھ دیا تو یہ کینڈلیز کو اگنور کیجئے گا نمبر پندرہ پر ہے ڈیجیکشن اور اوڈ تو وہی بات موسٹ امپورٹن نمبر ون پر ہے اس سے لس امپورٹن نمبر دو پر ہے اسی طرح اگر آپ یہ پندرہ نہیں کرتے کوئی بات نہیں آپ دس لازمی کریں انشاءاللہ اس میں سے پیپر آ جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں موسٹ امپورٹن ایسیز کی دیکھیں ایک بات ہمیشہ ذہن میں آپ رکھے گا کہ جو پیپر دینے والے بچے ہیں کبھی بھی ایسے جو ہوتا ہے وہ آپ کے ان بکس میں سے نہیں آتا جن بکس کو آپ پڑھ کر جاتے ہیں ایسے ہوتا ہے آپ کا ٹیسٹ ایک قسم کا کہ بچوں کو لکھنا بھی آتا ہے یا نہیں اپنی طرف سے تو یہ ایسے جو ہے بعض اوقات جو بچے کہتے ہیں کہ آؤٹ آف کورس آیا ہوا تھا وہ بیسیکلی آؤٹ آف کورس نہیں ہوتا ایسے ہوتا ہی ہر کلاس میں کنسیپچول ہے آپ نے خود اپنی طرف سے بنانا ہوتا ہے اپنے پریویس نالج کی بیس پر بنانا ہوتا ہے تو اگر ان میں سے کوئی بھی آپ کا ایسے پیپر میں جو ہمارے بتائے ہوئے ہیں یا جو آپ نے کتابوں میں پڑھے ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی ایسے اگر نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آؤٹ آف کورس آیا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھئے گا تو ہم یہ موسٹ امپورٹنٹ بتا رہے ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے آ جائیں اسی لئے آپ یہ پندرہ کے پندرہ ضرور جو ہے ان کو ایک بار چکر لگا لیں ان کو ایک بار دیکھ لیں نمبر ایک پر ہے نیشنل یونٹی نمبر دو پر ہے گلوبل وارمنگ اور رول آف فوریسٹ نمبر تین انرجی کرائسز نمبر چار ومانس رولیشن سو نمبر پندرہ انیمپلائیمنٹ ایک بہت ہی اہم بات اگر کوئی بندہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک ایسا ایسے ہے ایک ایسا مضمون ہے جو کہ ایک ہے اور اس کے انوان جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اگر یہ آ جائے تو بھی آپ نے یہی لکھنا ہے اگر یہ آ جائے تو بھی آپ نے یہ والا لکھنا ہے اس میں صرف یہ والا الفاظ تبدیل کرنے ہیں یہ مضمون بن جائے گا یہ یوں ہے یہ یوں ہے تو کینڈلی ان کی باتوں پر جو ہے وہ کان نہیں دھرنے آپ نے ان کی باتوں پر توجہ نہیں دینی کیونکہ اس طرح کے جو ایسے ہوتے ہیں وہ سوائے ایک یا دو یا تین مارکس کے آپ کو کچھ بھی نہیں لا کر دیتے ہر ایک ایسے جو ہے وہ کتاب والے نے جس طرح الگ الگ کر کے لکھا ہوا ہے ہر ایک ایسے جو ہے اس کی اپنی ڈیٹیلز ہوتی ہیں اس کی اپنے آداد و شمار ہوتے ہیں ان کی ہر ایک چیز اپنی ہی تفصیلات ہوتی ہیں اپنی باڈی ہوتی ہے ہر ایک چیز الگ الگ ہوتی ہے تو کینڈلی اس چکر میں نہ پڑیے گا کہ بھی اگر آپ کو کوئی ایک ملٹی ٹاپک ایسے مل جاتا ہے جو کہ بہت سارے ٹاپکس کا ایک ہی ایسے ہوتا ہے تو کینڈلی اس کو آپ جو ہے ان باتوں پر توجہ نہیں کرنی کیونکہ یہ ایک ٹرک ہوتا ہے ایسے ٹیجرز کا ٹرک ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بھی چلو بھی ہم اپنی طرف سے سٹوڈنٹس کو مطمئن کر دیتے ہیں کہ بھی سٹوڈنٹ جو ہے وہ خوش ہو جائے گا اور ہمارا نام ہو جائے گا تو اس طرح کے جو طلبہ ہوتے ہیں وہ پیپر میں بہت کم مارکس لے کے آتے ہیں اس پیپر بھی میں فیل ہونے کی وجہ سے ایسے میں فیل ہونے کی وجہ سے تو کینڈلی جو ہے وہ اپنا اس طرح کا جو ذہنہ آپ کا اگر بنا ہوا ہے تو اس کو کینڈلی آپ سکیپ کر دیں اس چیز کو کہ ملڈی ٹاپک ایسے آپ نے کبھی بھی تیار نہیں کرنا تو آگے ہم چلتے ہیں کہ جو امپورٹنٹ نوٹ ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ چاہے گرامر ہے کچھ بھی ہے آپ جو ہے یہ میں نے آپ کو دو یہاں پر بتائی ہیں نمبر ایک پر ہے جس کا نام ہے بھائی پروفیسر بامتاز حسین اگر آپ یہ لے لیں گے تو اس میں جو بھی گرامر ہے لائک پرپوزیشنز ہیں آرٹیکلز ہیں کریکشن ہے اور اس کے علاوہ ایسے بھی آپ کو ملیں گے وہاں پر آپ کو کمپریہنشن بھی ملے گی آپ کو وہاں پر سمریز بھی ملیں گے آپ کو کوسٹنز بھی ملیں گے یعنی کہ ایک اچھی کتاب لکھی ہوئی ہے تو یہ میں ریکمنٹ کرتا ہوں آپ کو تو دوسری جو ریکمنٹیشن ہے وہ ہے ساروڈ مارڈل پیپرز آف انگلیش اے اینڈ بی آف اینی پبلیشر کسی بھی پبلیشر کا جو ہے آپ حل شدہ جو ہے وہ مارڈل پیپر انگلیش اے کا الگ ملے گا انگلیش بی کا الگ ملے گا وہ آپ لے لیں تو اس میں سے اگر آپ گرامر کی تیاری کریں اسی میں سے اگر آپ ایسے کی تیاری کریں اسی میں سے اگر آپ پویٹری کی تیاری کریں تو میرے مطابق وہ چیز جو ہے وہ آپ کی سب سے بیسٹ رہے گی تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی اس کو لائک کیجئے کمیٹ کیجئے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہم مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا نشان لازمی دبائیے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز باقائدگی سے ملتے رہیں تانکیو ویڈیو ملچ